اسلام علیکم ویلکم تو دا غازی انزالوجسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیولز آف بیالوجیکل آرگنائزیشن ٹھیک ہے تو آپ کو بتائے کہ بیالوجیکل آرگنائزیشن کیا ہے ٹھیک ہے جب ڈیفرنٹ لیولز پہ بیالوجی کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سیل لیول پہ یا آٹامک لیول پہ ایٹم کے حوالے سے جب بیالوجی کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ بیالوجی کو ڈیفرنٹ لی لیول پہ ہم نے سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں بیالوجیکل آرگنائزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو کوئی بھی سیل ہے کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی آرگنیزم ہے وہ پہلے پہلے چھوٹے سیل سے بنا ہوتا ہے وہ چھوٹے سیل آپس میں مل کر بڑے سیل بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ٹیشوز بنتی ہیں ٹیشوز سے پھر جو آگے جا کے آرگن بنتے ہیں آرگن سے کیا بنتے ہیں آرگن س پہ سٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے بیالوجیکل آرگنائزیشن کیا لاتا ہے ٹھیک ہے میں ذرا اس چیز کو یہاں لکھنے بھی جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ دیکھو پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ لیول کون سے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ لیول یہ ہے کہ سب اٹامک لیول سب اٹامک سب اٹامک لیول ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے مالیکیولر لیول مطلب یہ کہ جب ایٹم آپس میں ملتی ہیں جب بہت سارے ایٹم آپس میں ملتی ہیں تو وہ کیا بنا دیتے ہیں مالیکیول بنا دیتے ہیں تب مالیکیولر مالیکیولر بیس پہ سٹڈی کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا مالیکیولر لیول کے بعد آتا ہے ٹیشو لیول ٹیشو ٹیشو سے پہلے جو نا آرگنیلی اور آرگنیلی سیل لیول آتا ہے ٹھیک ہے مالیکیولر مل کر سیل بناتے ہیں آرگنیلی بناتے ہیں ٹھیک ہے سیل لیولر اور پھر اپیر پورت کونسو آتا ہے ٹیشو لیولر جب سیل بہت سارے سیل آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں ٹیشو بناتے ہیں تب ہم کس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹیشو لیول کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹیشو مطلب مل کر کیا بناتے ہیں آرگن آرگن سسٹم میں اس چیز کو دوسرے سائٹ پہ بھی آپ لوگوں کو لکھ دوں گا آرگن سسٹم ٹھیک ہے لیول اور اس کے بعد پھر جو نا آرگن مل کر یا آرگن سسٹم مل کر کیا بناتے ہیں انڈیویجوز بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اپنی بات کرو انسان ایک کیا ہے انڈیویجوز ہے یہ بہت سارے آرگن سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب انڈیویجوز کے بعد کیا آتا ہے پاپولیشن لیول بہت سارے لوگ جب مل جائیں ٹھیک ہے ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پاپولیشن لیول ہوتا ہے ٹھیک ہے پاپولیشن لیول کے بعد کیا آتا ہے کیمیونٹی لیول ٹھیک ہے کیمیونٹی لیول مطلب جب بہت ساری پاپولیشن اپس میں مل جاتی ہیں کیمیونٹی لیول ڈبل ایم کس طرح سے لکھا ہے گوہر نہیں کرنا ٹھیک ہے کیمیونٹی لیول ٹھیک ہے اور کیمیونٹی لیول کے بعد جو نوے نمبر پہ وہ آتا ہے بائیو سفیر تو ان سارے چیزوں کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ون بائی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں ایک چیز لکھ دیتا ہوں اس سائے پہ کہ آپ کو پتا ہے ایٹم مل کر کیا بناتے ہیں مالکیول بناتے ہیں مالکیول مل کر کیا بناتے ہیں سیل یا سیل آرگنیلی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سیل سے میں ادھر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ان سیل سے کیا بنتے ہیں ٹیشوز بنتے ہیں ٹھیک ہے اب ان ٹیشوز سے کیا بنتے ہیں پھر آجونا آرگن بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو پتا تو ہوں گے اگر pikanda añ hell نہیں پتا لیکن آپ کو ان کے نام تو پتا ہوں گے نا آرگن سسٹم آپ نے سنے ہوں گے پڑھے ہوں گے ایک آرگن سسٹم ٹھیک ہے ارغن سسٹم سے کہاں پھر بنتا ہے انڈیویٹس بنتا ہے اسے stemzیں بنتا ہے ٹھیک ہے انڈیویٹس طرح نے اور انڈیویٹس سے پھر کیا بنتا ہے بہت سارے انڈیویٹس مل کر بنا دیتے ہیں ڈیٹیہ باناتے ہیں اور بہت سارے få پولیشن ایک بہت بڑی آہ کیمیونٹی بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کیمیونٹی سے پھر کیا بنتا ہے نیکسٹ آپ کے جا کے بائیو آہ سفیر بنتا ہے ٹھیک ہے تو ان سارے چیزوں کو ہم الگ الگ مطلب الیدہ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آج جو جس ٹاپک کو ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آہ سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول ٹھیک ہے آہ سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول ٹھیک ہے چلو اٹامک لیول تو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی میٹر ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے آہ ایلیمنٹ کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایلیمنٹ کس چیز کا بنا ہوتا ہے ایٹم کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مزید یہ ہوتا ہے کہ جو ایٹم ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے سب اٹامک پارڈیکلز کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آہ میٹر ہے فار ایکزمپل میں یہاں ایسے ادھر ہی لکھ لیتا ہوں کہ میٹر ہے ٹھیک ہے اب وہ میٹر کس کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹ کا بنا ہوتا ہے ایکچولی ایلیمنٹ کیا ہوتی ہیں بہت سارے کیا ملکے بناتے ہیں ایٹم ملکے ایلیمنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ایٹم ہے ٹھیک ہے اب ایٹم بھی سب اٹامک پارٹیکلز پر مجتمع ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے آہ سب اٹامک پارٹیکلز ٹھیک ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں سب اٹامک پارٹیکلز اب وہ سب اٹامک پارٹیکل کون سے ہیں آپ نے سنا ہوگا الیکٹرون پروٹان نیوٹران ٹھیک ہے الیکٹرون پروٹان آہ اور انٹ نیو ٹران ٹھیک ہے اب دیکھو جو آہ نیوٹران اور پروٹان ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیوکلیس فار ایزمپل میں یہاں ایسے ڈراغ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ فار ایزمپل نیوکلیس ہے یہ کیا ہے اس کے شیلز ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں جو پروٹان اور نیوٹران ہے وہ اندر موجود ہوتے ہیں یہ نیوٹران یہ آپ کا پروٹان اور یہ جو آپ کے الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ہے ایڑ گردگرد وہ شیل میں کیا کرتے رہتے ہیں موونبینٹ ٹھیک ہے اور تیرے کرتے ہیں ، ایڑ کے نیوکلس کے باہر شیلما고요 موجود ہوتے ہیں ان کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں لیکن جو پروٹرون اور نیوٹرون ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں نیوکلسہ کے اندر موجود ہوتے ہیں ڈیک ہے تو اب یہ تھا سب اٹامیک اور اٹامیک لیول ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور اس کے بعد مطلب ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے وہ ہے بائیو ایلمنٹس ٹھیک ہے تو میں اس کو ریز کر کے اس کو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بائیو ایلی ایلی ایلیمنٹس دیکھو بائیو کا مطلب پتا ہے لائف اور ایلیمنٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایلیمنٹس جو لائف میں پائے جاتی ہیں ہیں ٹھیک ہے دیکھو کہتے ہیں اور ٹوٹل جو elements کی تعداد ہوتی ہے وہ نیچرل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیچرل کتنے ہوتے ہیں نائنٹی ٹو elements ہوتے ہیں ان نائنٹی ٹو elements میں سے 16 elements جو کہ ہمارے باڈی میں پا جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو elements کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو 16 elements ہیں ان کو دو categories میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں چلو انہیں ایسے explain کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ فیلہ لیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک چھے ایسے ایلمنٹس ہیں جو ہمارے باڈی کا 99% بناتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی دس جو ایلمنٹس ہیں وہ ہمارے باڈی کا کیا بناتے ہیں انلی وان پرسینٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون کون سے مطلب جو ایلمنٹس ہیں ہمارے باڈی کا میجر اسے بناتی ہیں زیادہ سے زیادہ اسے بناتی ہیں وہ کون سے چھے ایلمنٹس ہیں تو دیکھو جو ہمارے باڈی کی کمپوزیشن میں باڈی کو بنانے میں زیادہ مقدار میں انوال میں ہم انہوں کو کیا کہہ رہے ہیں میجر بائیو ایلمنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں میجر بائیو ایلمنٹس ٹھیک ہے میچر بائیو ایلمنٹس ایسے بائیو ایلمنٹس جو کہ ہمارے باڈی کا ٹھیک ہے ہمارے باڈی کا کتنا نائنٹی نائن پرسنٹ آ وزا باڈی کی جتنے بھی ایلمنٹس ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ مطلب بناتے ہیں ٹھیک ہے چھے ل میں ہم ایسے ہیں جو ہمارے باڈی کا نائنٹی نائن پرسنٹ بناتے ہیں Vital takam کیا کہتے ہیں میجر بائیو ایلمنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میجر بائیو اسے کون کون سے آ جاتے ہے ٹیک ہے اور میں یہاں لکھا رہا ہوں اکسیجن کاربن ہیڈروجن نیٹروجن کیلسیم ٹھیک ہے اور کونسا ہے فاس فورس ٹھیک ہے اکسیجن کاربن ہیڈروجن نیٹروجن کیلسیم اور فاس فورس ٹھیک ہے اکسیجن کتنا ہوتا ہے 21% ہوتا ہے کاربن کتنا ہوتا ہے 18% ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس نہیں جن 65% تھا کہ 65% اگسی جنھو تھا ایٹین پرسنٹ کیا ہوتا ہے کارونight ney'm10% کیا ہوتا ہے ہیڈروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ 3% کیا ہوتا ہے نیٹروجن ہوتا ہے ٹو پرسنٹ کیا ہوتا ہے کیاسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 1% کیا ہوتا ہے فاس فورس ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتا ہے میجر باہو الیمنٹس کہتے ہیں جو کہ ہمارے بارگ اگن نائنٹی نائن پرسنٹ مناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسری سائٹ پر جو ہمارے بارڈی کا انلی م blew ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں trace bio elements ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں ان کو trace bio elements ٹھیک ہے trace bio elements ٹھیک ہے جو کہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری body کا only one percent بناتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے body کا only one percent بناتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں لکھے لیتا ہوں ٹھیک ہے پوٹاشیم 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 میں نے ان کے وہ اس لیے نہیں لکھے کیونکہ وہ کاما نے ہر بندہ جانتا ہے ٹھیک ہے پوٹاشیم اس کے بعد سوریم ٹھیک ہے سوریم سوریم کے بعد میگنیشیم 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 کے بعد ایرن ٹھیک ہے ایرن کے بعد جونا کلورین 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 کے بعد آئیوڈین آئیوڈین ملا نمک ٹھیک ہے آئیوڈین کے بعد سلفر سلفر کے بعد میگنیش میگنیش کے بعد زنک اور زنک کے بعد جو لاسٹ میں کیا ہے کوپر کوپر ٹھیک ہے پوٹاشیم کو ہم کے سے زہر کرتے ہیں ٹھیک ہے سوریم کو ہم این اے سے زہر کرتے ہیں ٹھیک ہے میگنیشیم کو ایم جی سے زہر کرتے ہیں ایرن کو ایف ای سے زہر کرتے ہیں کلورین کو ہم سی ایل سے زہر کرتے ہیں آئیوڈین کو کیاپیٹل آئی سے زہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سلفر کو ہم ایس سے زہر کرتے ہیں میگنیش کو ایم این سے زہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ زنگ کو زیڈ سے زہر کرتے ہیں اور کاپر کو سی یو سے زہر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کون سے ہیں وہ ٹریس بائیو ایلمنٹس جو کہ ہماری باڈی کا اونلی وان پرسنٹ بناتے ہیں اور جو باڈی کا نائنٹی نائن پرسنٹ ہے وہ کیس پر مشنول تک بیچر بائیو ایلمنٹس ٹھیک ہے جو کہ کون سے ہیں اکسیجن کاربن ہیڈروجن نیٹروجن کیلسیم اور فاس فورس تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوڑا سا کاپک